آصف زرداری کے فرنڈمن انور مجید پیپلز پارٹی کے دور میں عرب پتی کیسے بنے بدلے میں آصف زرداری اور فریال تالپرک کو کیسے نوازا گیا دو ہزار میں چھ ہزار احساسوں کے ساتھ کاروبار شروع کرنے والا اومنی گروپ آصف زرداری کے دور میں تریاسی کمپنیوں کا مالک کیسے بنا 2000 میں صرف 6,700 کے ساتھ اومنی گروپ کے نام سے اپنا کاروباری سفر شروع کرنے والے انور مجید اور ان کی فیملی نے 2000 سے 2007 تک صرف 5 کمپنیاں بنائی 2000 میں اومنی پرائیویٹ لیمیٹڈ 2001 میں نوڈیرو شگر ملز پرائیویٹ لیمیٹڈ 2002 میں ریجنٹ سرویسز 2004 میں پنیکل ڈیسٹلریز 2005 میں اومنی پولیمرز پیکج کے نام سے کمپنیاں بنائی اور یوں اومنی گروپ 2000 سے 2007 تک صرف 5 کمپنیاں کا مالک رہا لیکن ناظرین حیران کن اور چونکا دینے والے ان کے شواہد ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ کیسے پیپلز پارٹی کی حکومت آتا ہی آصف زرداری نے اومنی گروپ پہ نوازشات کی بارش کر دی 2008 سے 2018 تک اومنی گروپ کی کمپنیوں کی تعداد 83 تک جا پہنچی 2008 سے 2017 تک 83 کمپنیوں میں سے 70 کمپنیز اس وقت بنی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جبکہ 2015 سے 2018 تک صرف 7 کمپنیز اومنی گروپ نے بنائی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ 2008 سے 2013 تک ارسے میں اومنی گروپ کا 70 کمپنیز کا بارانہ اومنی گروپ پوراستف علی زرداری کے ایک مربوط کاروباری تعلق کو ظاہر کرتا ہے سامین اومنی گروپ کی 83 میں سے 52 کمپنیز جن میں سے 23 شیلی کمپنیز اور 32 فرن کمپنیز کا برائراز تعلق جانلی ایکاؤنٹس کے ساتھ ہے اومنی گروپ کو غیر قانونی رکوم کی ترسیل کے لیے ایک گاڑی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ انور مجید اور ان کے خاندان کی ذاتی دولت میں دن بدن اضافہ کیسے ہوتا رہا اور ان جالی ایکاؤنٹس سے ٹرانزیکشنز کر کے ذاتی جائزادے بنائے گی جون 2017 تک انور مجید کی قابل اٹیک سامینی 2 کروڑ 33 لاکھ 50 ازار عبدالغنی مجید 2 کروڑ 12 لاکھ 50 ازار نمرا مجید 61 لاکھ 50 ازار مصطفیٰ مجید 1 کروڑ 74 لاکھ مناحل مجید کی قابل اٹیک سامینی 1 کروڑ 10 لاکھ علی کمال مجید نازلی مجید اور سائمہ مجید سارہ ترین مجید کی کل ملا کر ایک ارب 64 کروڑ زائر کی گئی جبکہ ان کے کل حساسوں کی مالیت سات ارب 64 کروڑ ہے ناظرین آپ نے یہ بھی سن لکھا ہو گیا کہ ہر بڑے خزانے کے پیچھے ایک جرم چھپا ہوتا ہے آصف زرداری کی امام پر سندھ حکومت نے اومنی گروپ کو نوازنے کے لیے قومی وسائل کو کوڑیوں کے عوض نلام کیا موجودہ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ جب وزیر خزانہ سندھے تو تھٹھا شگر مل کو کوڑیوں کے مول یعنی اصل قیمت سے صرف صرف اور صرف 18 فیصد کے عوض اومنی گروپ کے توفہ میں دے دی مراد علی شاہ جو اس وقت وزیر خزانہ سندھے انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ تھٹھا شگر مل اومنی گروپ کو کوڑیوں کے دام بیچنے سے ملکی محیشت کو سمحالہ ملے گا ملکی محیشت کو سہارا تو خیر کیا ملتا اسی تھٹھا شگر مل نے سندھ حکومت سے 895 ملین کرز بھی لیا گوہ ایک تیر سے دو شکار ہو گئے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری اس کاروبار سے کیسے مستفید ہوتا رہے جیسے کہ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ گیارہ افراد کے نام پہ گیارہ جالی کمپنیز بنای گئی اور پھر ان کمپنیز کے نام پہ 32 جالی اکاؤنٹس کھولے گئے جن میں عربوں کی رکوم کا تبادلہ ہوتا رہا اور ان 32 اکاؤنٹس کے فارم میں جو ایڈرس لکھا گیا وہ پاک لین اور زرداری گروپ کا تھا جو کہ آصف علی زرداری کی ملکیتی کمپنی ہے ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم پاک لین اور آصف زرداری گروپ کمپنی کے ساتھ آصف علی زرداری بلاول بھٹو فریال تالپور کی ملکیت اسٹیبلش کریں گے